اسلام علیکم ایوریون آج میں آپ لوگ کے لئے بہت پیارے بہت زبردست سے میک اپ برشیز لے گئی ہوں اس کا میں آپ لوگ کے ساتھ ریویو بھی شیئر کروں گی اور آپ لوگ کو میں سب سے پہلے یہ اپن کر کے میک اپ برشیز دکھاتی ہوں یہ بہت خوبصورت سی پیکنگ میں ٹرانسپیرنٹ پاؤچ ہے اور اس کے اندر یہ میک اپ برشیز ہیں تو چلیے ہم ان کو اپن کرتے ہیں ون بائی ون آپ کو میں یہ سارے برشیز دکھاتی ہوں ان کی میں آپ کو کوالٹی دکھاؤں گی اور آپ کو دیکھنے میں پتا چل جائے گا کہ ان کی کوالٹی کتنی اچھی ہے اور کتنے زبردست یہ میک اپ برشیز ہیں تو چلیے میں سب سے پہلے یہ برش اپن کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہے اسے ہم آئی میک اپ بھی کر سکتے ہیں بہت زبردست اور بہت فلفی سا یہ برش ہے تو یہ اس کا سیکنڈ برش ہے یہ دیکھیں اور بہت سوفٹ ہیں بہت زیادہ سوفٹ برشیز ہیں یہ کیونکہ برش جتنا زیادہ سوفٹ ہوگا اسے اتنی اچھی آپ کے میک اپ کی بلینڈنگ ہوگی اور اتنا نیٹ آپ کا میک اپ ہوگا یہ دیکھیں سارے برشیز بہت پیارے ہیں اور یہ سبھی کی کوالٹی بہت اچھی ہے مجھے یہ بہت پیارے لگے تھے بہت پسند آئے تھے تو میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کے ساتھ ان کا ریویے شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگ کے سامنے میں اس سے اپنا آئی میک اپ ٹیٹوریل بھی کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے بیبی پنگ کلر اس میں لیا تھا ایک دو کلر اس کے اندر اور تھا لیکن مجھے یہ بیبی پنگ کلر بہت پیارا لگا تھا تو اس لئے میں نے یہی کلر چوز کیا کہ یہ والا کلر میں لیتی ہوں ان برشیز میں سے تو یہ دیکھیں یہ بہت زبردست ان کی کوالٹی ہے اور یہ ایک برش بیک کے اندر ہی تھا میں نے وہ بھی نکال لیا یہ دیکھیں تو بہت پیارے اور ان کا سائز بھی دیکھیں کتنا زبردست سائز ہے نہ بہت زیادہ سمال ہے نہ میڈیوم ہے مطلب درمیانے سائز کے ہیں اور بہت اچھے ہیں تو ابھی یہ ایک کیا کہتے ہیں وائٹ پینسل ہے میرے پاس یہ میں نے ون ہنڈڈ کی لی تھی یہ دیکھیں تو یہ بہت اچھی مجھے پینسل لگی تھی اور یہ میس روز کا وائٹ کاجل ہے جو کہ مجھے بہت برا لگا ہے ٹھیک ہے یہ مجھے بلکل بھی پسان نہیں آیا یہ ٹو ہنڈڈ کا میں نے لیا تھا اور بلکل بھی مجھے یہ اچھا نہیں لگا اس کی نسبت جو میں نے آپ کو یہ پینسل دکھائی ہے فرسٹ والی میں آپ کو وہ دوبارہ اپن کر کے یہ دکھاتی ہوں یہ بہت اچھی پینسل ہے حالانکہ یہ ون ہنڈڈ کی میں نے لکل لکل یہ چیزیں لی ہیں اور بہت اچھی ہیں ٹھیک ہے لیکن مس روز کا یہ کاجل مجھے بلکل بھی پسان نہیں آیا اس کی نسبت یہ پینسل بہت اچھی تھی ہم اپنا آئی میک اپ ٹیٹوریل سٹارٹ کرتے ہیں ان برشیز سے اور میں اپنے سکاف کے ساتھ میچیں گی یا آئی شیڈو یوز کروں گی تو بہت ان سے سوفٹ سی اور بہت اچھی لک آئے گی تو یہ دیکھیں یہ پیچ کلر جو ہے یہ میچ ہو رہا ہے میرے سکاف کے ساتھ تو اسے یہ دیکھیں کتنی کمال کی اور کتنی زبردست حصے بلینڈنگ ہو رہی ہے کہ بلکل سوفٹ لی ہم نے اس کو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں دبا کے تو بلینڈنگ نہیں کرنی بلکل سوفٹ لی ہم نے بلینڈنگ کرنی ہے اور یہ برش ہیں ہی اتنے سوفٹ کے اتنی کمال کی ان سے بلینڈنگ ہو رہی ہے میں نے کہا چلیں میں یہ آپ کے سامنے اوپن کرتی ہوں اور آپ کے سامنے ہی میں ان سے اپنا آئی میکپ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے انڈر آئے پہ بھی اپنا یہ پیچ کلر لگا لیا ہے تو یہ کوئی برینڈ کے نہیں ہے یہ کسی برینڈ کے نہیں ہے کہ میں نے کسی برینڈ سے یہ بھائے گئی ہیں یہ بلکل میں نے ایک لوکل شاپ سے یہ میکپ برشز میں نے خرید دیں اور ساڑھے تیرہ سور اس کی مجھے انہوں نے پرائز بتائی لیکن میں نے ان کو بارہ سو اس کا پے کیا تھا ٹھیک ہے لیکن بارہ سو میں بھی یہ مجھے بہت اچھے لگے جتنی اچھی ان کی کوالٹی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم کسی برینڈ کے جب لیتے ہیں میری حال میں تین چار ہزار سے کم میکپ برشز ہمیں نہیں ملتے ٹھیک ہے کوئی بھی ہم نے برش لینا ہو تو کم از کم ایک برش کی پرائز ہی جو ہوتی ہے وہ کم از کم پانچ چس سو یا سات آٹھ سو ہوتی ہے برینڈ کی ٹھیک ہے اور یہ مجھے بارہ سو کا کمپلیٹ سیٹ ملے جس کے اندر سیون برشز تھے اور سارے کے سارے بہت زبردست ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے ان سے بلینڈنگ کر رہی ہوں اپنے آئی میکپ کی تو آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ یہ بہت زبردست ان سے بلینڈنگ ہو رہی ہے تو میرے سکاف کے اندر دو کلر ہیں ایک بلیک کلر ہے اور ایک پیچ کلر ہے لائٹ سا میں کارنر پر اپنی آئی کے بلیک کلر اس کا ٹچ دوں گی بلیک کلر کا اور میں کوئی آئی لیشز وغیرہ میکپ میں یوز نہیں کرتی اور آج تو بلکہ میں نے آئی برو جیل بھی نہیں لگائی بس سمپل سا میں نے کہا میں ان سے اپلیکیشن کر کے آپ لوگ کے سامنے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں کتنے زبردست یہ برشز ہیں اور بلکل لوکل ہیں اور لوکل کوالٹی میں مجھے اتنے اچھے برشز مل گئے ہیں تو اس وجہ سے میں آپ لوگ کے ساتھ ان کا ریویو بھی شیئر کر رہی ہوں اور آپ لوگ کے سامنے ان سے میں اپنا آئی میکپ ٹیٹوریل کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست ان سے بلینڈنگ ہو رہی ہے یہ میں نے ان کا سیکنڈ برش لیا ہے ان برشز سیٹ میں سے تو بس بلکل میں لائٹ سا جو ہے اس میں بلیک کا ٹچ دوں گی سیلور بلیک ہے یہ تو ابھی میں نے یلو کلر جو یوز کیا تھا وہ میرے پاس ایک اور برش تھا ٹھیک ہے وہ میں نے سیپرٹ برش بائے کیا تھا اس سے میں نے یلو کلر اپلائے اس سے کیا تھا ٹھیک ہے اس کی میں نے کیا کہتے ہیں وہ برش میں نے ابھی شوہ نہیں کیا اس کے اندر لیکن میں نے آئی کلر جو ہے یلو کلر کا وہ لگا لی ہے تو یہ دیکھیں یہ وائٹ پینسل ہے وہ کاجل والی میں نے یوز نہیں کی مجھے وہ بہت بری لگی تھی بلکل بھی وہ کیا کہتے ہیں آنکھوں کے اندر اپلائے ہوئی نہیں رہی تھی جب میں نے چیک کی تو یہ دیکھیں یہ میں نے 100 کی لی تھی اور بلکل یہ لوکل سی پینسل ہے اور یہ اتنی اچھی اسے لوک آ رہی ہے وائٹ پینسل سے یہ ہے کہ آنکھیں تھوڑی بڑی لگتی ہیں اور اسے لوک بھی بڑی اچھی آتی ہے آئیس کی یہ دیکھیں تو میں نے انڈر آئے پہ بھی تھوڑا سا یلو کلر لگایا تھا اور آئیس کے اوپر بھی یلو کلر لگایا تھا کہ تھوڑا میرے ماسک کے ساتھ وہ میچ ہو جائے تو میں بہت زیادہ کیا کہتے ہیں میک اپ میں یہ آئی لائنر یوز نہیں کرتی میں سیمپل آئی میک اپ کرتی ہوں مجھے آئی لائنر اچھا نہیں لگتا یوز کرنا یا ویسے مجھے پسند نہیں ہے آئی لائنر یوز کرنا تو اس وجہ سے میں پارٹی میک اپ ہو اس میں میں کبھی بلکل باریک سا لائنر لگا لیتی ہوں لیکن ابھی میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا موٹا لائنر لگاتی ہوں میری آئیز جو ہیں وہ مزید پرومیننٹ ہوں میک اپ کے اندر تو اس طرح سے میں نے لائنر لگا لی ہے آئی لائنر میں نے خود ہی تھوڑا سا موٹا اپلائے کی ہے تاکہ میری آنکھیں تھوڑی بڑی نظر آئیں لائنر سے پرومیننٹ ہو جائیں گی مزید ورنہ میں بہت باریک لائنر یوز کرتی ہوں کبھی لگاؤں بھی تو یا پارٹی میک اپ کے اندر ہے کہ میں تھوڑا سا لائنر جو ہے تھوڑا سا ہیوی یوز کرتی ہوں تو یہ دیکھیں میک اپ کی جو بلینڈنگ ہوئی ہے آئی میک اپ کی جو میں نے آئی شیڈو لگائے ہیں کتنی زبردست قسم کی بلینڈنگ ہوئی ہے اور بہت اچھی اور مجھے اتنا مزہ ہے یہ برش یوز کرنے کا کہ مجھے بہت زبردست یہ برشیز لگے تو چلیے جی آئی لائنر ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد میں لگاؤں گی میری سب سے فیورٹ چیز مسکارا تو میں آئی لائشیز بھی اس میں میں نے آرٹیفیشل یوز نہیں کی کیونکہ میں بہت کم لائشیز یوز کرتی ہوں میں نے کہا تھوڑا سا میں نے ابھی ٹیٹوریل ہی بنانا ہے کہ میک اپ کا ایک کیا کہتے ہیں آئی برشیز کا اور کیا کہتے ہیں ان برشیز کا میں نے ریویو کرنا تھا اس وجہ سے میں نے کہا چلے میں کاجل سے ہی کیا کہتے ہیں مسکارے سے ہی گزارا کر لیتی ہوں یہ میرے پاس مس روز کا کاجل ہے کیا کہتے ہیں سوری کاجل نہیں مسکارا اور یہ بہت زبردست مسکارا ہے میرے پاس چار پانچ قسم کے مسکارے ہیں بلو کلر میں بھی ہے براؤن کلر میں بھی ہے بلیک کلر میں بھی ہے لیکن ان سب میں مجھے یہ والا مسکارا مس روز کا سب سے اچھا مسکارا مجھے یہ لگتا ہے ان سے لائشیز بہت زبردست ہو جاتی ہیں دیکھیں تو یہ میرا کمپلیٹ آئی میک اپ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی کتنی زبردست آئی میک اپ کی بلینڈنگ ہوئی ہے اور اب بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا بہت سوفٹلی میں نے ان برشیز سے اپنا آئی میک اپ کیا ہے تو چلیے نیکس ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ